اسلام علیکم جی کیا حل چالیں آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول میرے محرمہ بائنور بانو کی یہ ففت اپیسوڈ ہے مجھے توم بھی بہت اچھی لگی الہان تمہاری پسند لا جواب ہے جولیانا الہان اور دل آویز شانہ بشانہ دا الیکٹرک سینما کی امارت سے باہر آ رہے تھے جولیانا الہان اور دل آویز کے درمیان چل رہی تھی اور اس نے دل آویز کے بازو کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا آپ کو کیسے لگی مووی دل آویز؟ جولیانا نے پرجوشی سے اس کی جانب سر کو جنبش دیتے ہوئے پوچھا بس ٹھیک ہی تھی مجھے کچھ خاص نہیں لگی وہ سڑک پہ چلتی گاڑیوں کو لاپرباہی سے دیکھتے ہوئے بولی وہ تینوں سا ویس روڈ پہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے اب بندر کیا جانے درکھا سواد؟ الہان لکمہ دیے وغیر نہ رہ سکا بندر نہیں بند ریا جولیانا نے کے نکھیوں سے دل آویز کو دیکھتی ہوئے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے الہان کو دیکھ کر آنکھ تبائی تو دل آویز نے فوراں گردن موڑ کر جولیانا کو گھور کر دیکھا تمہاری زبان بہت لمبی نہیں ہوگی جولیانا کی بچی؟ دل آویز نے اپنے دائیں کندے سے اس کے بائیں کندے کو دھکا دیا تو وہ الہان سے جا ٹکرائی الہان نے بھی زور سے جولیانا کا جوابی دھکا دیا تو وہ دل آویز اتنی زور سے ٹکرائی کہ بچھاری دل آویز برابر والی سڑک پہ جا گری وہ تو شکر کہ اس وقت کوئی گاڑی وہاں سے نہیں گزری ورنہ ٹوم کی طرح دل آویز کا سٹیکر بھی سڑک پہ چپکا رہ جاتا میں تم دونوں کو آج چھوڑوں گی نہیں وہ زمین سے اٹھتے ہوئے بولی جولی بھاگو الہان اور جولیانا کہکہ لگاتے ہوئے پاگلوں کی طرح سڑک پہ بھاگنے لگے اور دل آویز ان دونوں کے پیچھے دور سے دیکھو تو ایسا لگتا تھا تین کارٹون یو ایچ یو کا نشہ کر کے سڑک پہ ٹانڈو کر رہے ہیں وہ سٹیڈی ٹیبل پر کتاب کھولے گم سمسی بیٹھی کھڑکی سے باہر نظر آتے گارڈن کو دیکھ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ رنگوں کی بہار آگئی ہے مگر پھر بھی ایک عجیب سی اداسی تھی جب تک الہان اور جولیانا اس کے ساتھ تھے تب تک وقت صحیح چل رہا تھا مگر اس کمرے کی چار دیواری میں وقت تھمسا گیا تھا گھڑی کے کانٹے سوست روی سے چل رہے تھے جیسے انہیں بھنک لگ گئی ہو کہ دل آویز وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہی ہے سامنے ٹیبل پر کتاب کھولی پڑی تھی جس پر دل آویز نے اپنی باہیں پھیلا رکھی تھی اس نے کرسی سے ٹیک لگا رکھا تھا اور اس کے لمبے گھنے خوبصورت بال آدھے پیچھے اور آدھے بائیں گندے سے پسل کر آگے کو گرے ہوئے تھے وہ نہیں تھا تو اس گھر کا ہر کونہ ویران پڑا تھا ڈائننگ ٹیبل پر موجود وہ کرسی جس پر ہر صبح اور رات کے کھانے کے دوران وہ بیٹھ کر کے نکھیوں سے دل آویز کو دیکھا کرتا تھا آج سونی پڑی تھی اس سے گئے پورا ایک دن گزر گیا تھا مطلب دو صبح ایک رات اور ایک شام وہ اسے یاد آ رہا تھا وہ اس کے اردگرد نہیں تھا تو اسے لگ رہا تھا وہ کسی زندان میں قید ہو گئی ہے بظاہر وہ دونوں بہت کم بات چیت کرتے تھے الگ الگ کمروں میں رہتے تھے مگر ہر روز میر آہل کے لیے ناشتہ اور رات کا کھانا بنانا اسے اچھا لگتا تھا چاہے وہ مو سے اس کی تعریف کرے یا نہ کرے مگر بار بار اس کے پکائے ویے کھانوں سے اپنی پلیٹ بڑھنا اسے اچھا لگنے لگا تھا وہ جانتی تھی اس کے ہانے سے میر آہل کی ڈائیٹ پلین کا ستیہ ناز ہو گیا تھا مگر اس کے باوجود ہر رات اس کی بنائی ہوئی چپاتیاں وہ بڑے انہماک سے کھایا کرتا تھا پھر چاہے اسے جم میں دو کی بجائے چار گھنٹے ہی ورکاوٹ کیوں نہ گئی نہ پڑے وہ جم میں چار گھنٹے زیادہ لگاتا تھا مگر کھانے کی ٹیبل پر موجود کسی بھی جش کو وہ بغیر چکے کرسی سے نہیں اٹھتا تھا میر آہل اس بات سے شاید انجان تھا مگر اس کی ڈانٹ اس کا سہما دینے والا حصہ یہاں تک کہ اس کی سخت گرفت میں بھی دل آویز کو اکتحافظہ محسوس ہوتا تھا میر آہل کا ہر لمس ہر نظر ہر بات ہر احساس اسے بار بار شدت سے اس کی یاد دلارہ تھا جولیانا کو لگتا تھا کہ وہ میر آہل کے حصے بھری نظروں کی پیچھے دل آویز اس کیلئے فکر نہیں دیکھ سکتی تھی مگر یہ بات کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ ایک دل آویز ہی تھی جو اس کی ہر نظر ہر انداز پہچان سکتی تھی اس کا محرم تھا اس کا نگبان اس کا سب سے مضبوط سہارا مگر جس روز اس نے اینہ اور انگزیب کمیر آہل کے قریب بہت قریب دیکھا تھا اس دن دل آویز کے اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا وہ کیا تھا اسے خود نہیں معلوم تھا مگر اس شور کی باس گشت اس راہ دل آویز کے دل کی ہر دیوار سے ٹکراتی رہی تھی کیوں سہارے عذاب دل کو ہی جھیلنے پڑتے ہیں دماغ حراب ہو جائے تو بندہ سائیکولوجسٹ کے پاس جا سکتا ہے پر دل کا مرض لے کر کس کے پاس جائے دل کو تندرست کرنے کی بھی کوئی دوا یا تحرابی ہونی چاہیے تھی وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی کھڑکی کا پٹ آدھا کھلا ہوا تھا ہوا کے ایک نازک سے جھونکے نے اس کے بالوں کو ہلکا سا بکھیر دیا تھا کمرے کی درو دیوار اس کو کارٹنے کو دور رہی تھی وہ بستر پہ رکھے اپنے دو پٹے کو گلے میں ڈال کر باہر گارڈن میں چہل گدمی کے لیے نکل آئی وہاں وجود کھلے رنگ برنگی پھول بھی اسے مرچائی ہوئے لگ رہے تھے اس نے سر اٹھا کر چاند کی جانب دیکھا تو وہ بھی بوجھل سا دل آویز کے چہرے کو تکرا تھا رات کی جان لیوہ تنہائی نے آج برسو بعد دل آویز کو پھر آ گہرا تھا نہ جانے کب ایک آنسو اس کی بلکوں سے ٹوٹ کر زمین پہ جا گرا آدھ برمنگم شہر اداس ہو گیا تھا کیونکہ اس زمین پر میر آہل کو یاد کرتی ہوئے دل آویز کے آنسو جو گرے تھے میر آہل اس وقت اپنے پرائیویٹ جیٹ میں موجود اپنی سیر سے ٹیک لگائے لندن سے واپس برمنگن جا رہا تھا وہ ایک نظر کبھی کھڑکی سے باہر نظر آتے روئی جیسے بادلوں کو دیکھتا تو کبھی گاہے بگاہے پاس بیٹھے وائیکل کو جو بے آرام دست لگے مریض کی طرح پہلو بے پہلو بدل رہا تھا سراب اس معمولی سے میٹنگ کو اٹینڈ کرنے لندن آ گئے یہ کام تو آپ سکائپ پر بھی آرام سے کر سکتے تھے مائیکل کو بینہ جانے بیٹھے پڑھائے کیا سوجہ جو یہ سوال کر دیا میر آہل نے گہری سانس کھینچ کر زب سے برابر میں بیچے مائیکل کی طرف پورا روخ کر کے دیکھا جو ہاتھ کا مکہ تھوڑی کی نیچے ٹکائے اسی کو دیکھ رہا تھا اگر وہ اس وقت ہزاروں فٹ کی بلندی پر نہ ہوتا تو یقینا اس بکواس سے سوال پر میر آہل مائیکل کو باہر نکال دیتا مائیک پر سودہ سوالات کرنے سے گریز کرو ورنہ میں تمہیں پلین سے بینہ کسی پیرشوٹ کی دھکا دے دوں گا وہ کافی کا سپ لیٹیوی اتمنان سے بولا سر آپ کیوں خود پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں میری بات مان کر تو دیکھیں وہ گیانی بابا والے انداز میں بولا میں نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو پھول نہیں دیئے مائیک میر آہل نے جیسے اتھیار ڈال دیئے سر وہ کوئی لڑکی نہیں آپ کی خود کی بیوی ہے وہ ہاتھ نہ چاہ کر بولا تو میر آہل نے اسے تہکا دیا ارے سر آپ بس ہاں کہیں آپ کی طرف سے دل آوے اس میر کو پھول میں دے دوں گا اس نے چھٹکی بجا کر مسئلہ یہ حل کر دیا تو میر آہل نے اسے گھور کر دیکھا سب کچھ خود تہہ کرے بیٹھے ہو تو پھر اندازار کس بات کر وہ زیچ ہوا آپ کی ہاں کا سر وہ فٹ سے بولا تو میر آہل کی ہسی نکل گئی مائیک آر یو شور اسے ریڈ روزز پسند آئیں گے وہ تستیق چاہتا تھا سر ریڈ روزز لڑکیوں کی کمزوری ہوتی ہے اور میم تو ویسے بھی بڑی تھنڈی اور نازک مزاج کی ہیں وہ بات بنانے لگا تو میر آہل نے انگلی سے اپنی دھوڑی کھو جائی ہاں تم ابھی اس تھنڈی اور نازک مزاج خاتون کو جانتے کہاں بینہ چھوڑی کہی زبان سے صلاح بنا دیتی ہے میری بیوی سر گوشی کرتی ہے یہ بولا سوری سر آپ نے کچھ کہا ہاں میں کہہ رہا تھا کہ تم بالکل شیئے کہہ رہے ہو میم کے بارے میں وہ ٹائز درست کرنے لگا اوکے سر پھر برمنگم لینڈ کرتے ہی سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا اوپر جوش تھا تم ضرورت سے زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہو رہے مائک اسے ابھی بھی اس خیال پہ شبہ تھا سر مائیکل کن اس کے کبھی فیل نہیں ہوتے میں فریش رڈ روزز دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گی اس سے اپنے پلان پر پورا فروسہ تھا میر آہل نے سر کو افسوس سے دائیں بھائیں ہلایا مائیکل دنیا کا پہلا انسان تھا جو اپنے باس کی بیگم کو اپنے ہی باس کی جانب سے پھول دینے کیلئے اتنا ایکسائٹڈ ہو رہا تھا مگر وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھا کہ اس کا یہ پھول دینے والا آئیڈیا بری طرح فلوپ ہونے والا تھا میر آہل نے آرام سے سر پیچھے گرا کر پیر سیدھے کر لیے چہرے پہ ایک عجیب سید منان تھا دل آویس کو دیکھے پورے اٹھالیس گھنٹیں بیچ چکے تھے اس کی ہنسی اس کی خوشی اس کے آنسوں اچانک سب بہت انمول ہو گئے تھے وہ دل آویس کے لیے جذبات رکھنے لگا تھا یہ لگ بات تھی کہ اس نے ان جذباتوں کو ابھی کوئی نام نہیں دیا تھا پر سینے میں دھڑکتے اس آرٹھ انچ کے دل میں اب وہ رہنے لگی تھی جب آئیڈ نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو اسے دل آویس کو دیکھ کر سخت چڑھ سی ہوئی تھی پھر بھی جان کے انتقال کے بعد وہ دل آویس کے لیے ہمدردی جیسے جذبات رکھنے لگا اسے یاد تھا محض ٹکٹس نہ مل پانے پر دل آویس اس کے ساتھ انگلینڈ نہیں آ سکی تھی وہ بہت فکر مند تھا ایک پیچینی تھی کہ دل آویس دو دن اس عویلے میں کس طرح بسر کرے گی انگلینڈ آتی ہی اس نے سب سے پہلے پرائیوٹ جیٹ خریدا تھا تاکہ پھر ان کے درمیان ایسی دوریاں نہ آئیں دل سور سہی پر میر آہل دل آویس کو نظر کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جتنا ہو سکے گا میسیس میر آہل میں اس سے تھوڑا زیادہ کروں گا تمہارے لیے میر آہل دل ہی دل میں سوچ کر مسکرائے تھا اب دل آویس کی فکر کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو میر آہل کے ساتھ رہنے لگی تھی وہ تھی دل آویس کو سوچ تھی بھی اس کے ہونٹوں پر مسکرائے بامنگم لینڈ کرتے ہی میر آہل نے گھر جانے کی بجائے آفیس کا رخ کیا تھا آفیس کے گیٹ اپ میں وہ بلکل فریش اور انرجیٹک سا لگا تھا ہمیشہ کی طرح وہ گاڑی کا پسلے دروازہ کھول کر اپنی ٹائے اور کوٹ درست کرتا بلڈنگ کی انٹرنس کی جانے بڑھ گیا دروازے پہ کھڑے گیٹ کیپر نے میر آہل کو سلام گھڑتی ویے شیشے کا دروازہ مسکراتے ویے کھولا جواب ان اس نے ایک نرم سی مسکراہت گیٹ کیپر کی جانے بچا لی اور آگے بڑھ گیا سر ویسے یہ سرپرائز میری جگہ آپ دل آویز میم کو دیتے تو انہیں زیادہ خوشی ہوتی اور آپ ان کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ سکتے مائیکل نے موبائل کان سے لگاتے بھی سامنے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر کلائے پہ بندی گھڑی کو وہ بلکل صحیح وقت پر گھر پہنچا تھا جب دل آویز یونیورسٹی کے لیے نکلنے والی تھی آئیڈیا تمہارا تھا مائیک مجھے اس میں مت کسی دو میر آہل نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے کان پر لگے بلوٹوٹ کچھ ہوا لفٹ کی دیوار میں وہ اپنا اکس دیکھ سکتا تھا ہمیشہ کی طرح پروکار اور معتبر ایٹسو کے سر آپ ان کی آواز سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ وہ کتنا خوش ہونے والی ہیں سرپرائز کو دیکھے پھر آپ کو یقینا یہاں موجود نہ ہونے کا پشتاوہ ہوگا مائیکل حد سے زیادہ پرجوش تھا میر آہل نے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ اس وقت رہداری سے گزر رہا تھا اور دائیں بائیں بنے کیابنز میں موجود امپلائز اسے اوٹوٹ کر گریٹ کہہ رہے تھے جس سے وہ سر کے اشارے سے ریسیب کرتے ہوئے اپنے آفیس کی سمت جا رہا تھا دوسری جانب روز مرا کی طرح دل آویز یونیورسٹی جانے کے لیے بلکل دیار تھی جولیانہ دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی سر دل آویز میں باہر آ رہے ہیں مائیکل کی ایکسائیٹمنٹ بتریج بڑھتی جا رہی تھی میر آہل اپنی پاور سیٹ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ وہاں ملا دیوئے سامنے ٹیبل کی جانب ہلکہ سجھکا جیسے ہی دل آویز اور جولیانہ گھر سے باہر نکلے مائیکل کو سامنے دونوں ہاتھ معدبانہ انداز میں باندھے کھڑا دیکھا دونوں نے تحجب سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر مائیکل کے مسکراتے چہرے کو میر آہل اس لمحے وہاں موجود نہیں تھا مگر وہ دل آویز کی موجودگی کو فون پر سن سکتا تھا محسوس کر سکتا تھا جولیانہ پیچھے سٹیپس پہ ہی رک گئی جبکہ دل آویز حیران کی کتاثرات یہ دو قدم آگئے آئے میم سیر نے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا سرپرائز بھیجے مائیکل مسکراتی ہوئے گاڑی کے سامنے سیٹا اور گاڑی کے پچھلی ونڈو کا شیشہ آہستگی سے نیچے ہونے لگا مائیکل کے بچے میرا نام لینے کی کیا ضرورت تھی اس نے آہستگی سے سرگوشی کی جو مائیکل کی سماعتوں نے سن لی ٹرسٹ می سر اس کی مسکرات مزید گہری ہوئی کٹکی کا شیشہ نیچے ہوا گاڑی کے پچھلی سیٹ لال غلابوں سے بھری ہوئی تھی جس میں سے اٹھتی مہگ پیچھے کھڑی جولیانہ تک آ رہی تھی دل آویز نے ایک نظر گاڑی کے اندر ڈالی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دل آویز کی موہ سے ایک زوردار چھینک برامد ہوئی میر آہل چھینک کی آواز سن کر پاور سیٹ سے فوراں کھڑا ہو گیا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں آخر ہو کیا رہا ہے آر جی ہو کے مہم مائیکل نے فوراں سوال کیا تمہارے سر کو ریڈ روزز کے سوا دنیا کے کوئی دوسری چیز نہیں ملی تھی سرپرائز دینے کے لیے دل آویز نے چھوٹتے ہی کہا اور ساتھ ایک چھینکہ اضافہ بھی کیا میر آہل نے ہونٹ دباتے ہوئے گردن مسلی آہ آہ وہ انہیں لگا آپ کو ریڈ روزز پسند ہوں گے مائیکل کو ملکل موت صاف دکھائی دے رہا تھا مجھے نہیں تمہیں لگا تھا اسے ریڈ روزز پسند ہوں گی ایڈیٹ میر آہل نے زب سے مٹیاں بھیجتے ہوئے کہا مائیکل نے توق نگلا اب میر آہل نام کی شیطان سے اسے کون بچاتا اوف بیٹھے بٹھا یہ کون سی مسئیبت گلے پار لی تھی اس نے ضروری نہیں ہر لڑکی کو ریڈ روزز پسند دو مائیکل کہہ دینا اپنے سر سے آچھو ایک اور چھینک اس کے موہ سے خارج ہوئی تو جولیانا فوراں دوڑ کر دل آویز کے پاس آئی اب کھڑی کیوں ہٹاؤے سے یہاں سے دیکھ نہیں رہے ان کو الرجی ہے ریڈ روزز سے جولیانا نے دل آویز کو شانوں سے پکڑتے ہوئے مائیکل کو جھڑکا تو مائیکل کو ہوش آیا اس نے فوراں ڈرائیور سے گاڑی آگے لینے کو کہا مائیکل you are dead now میر آہل پون پہ دھمکی دیتے ہوئے بولا شکر وہ اس وقت تو یہاں موجود نہیں تھا ورنہ مائیکل کا جنازہ تو پکا تھا جولیانا اور دل آویز دوسری گاڑی کی جانے پڑھنے لگیں جب مائیکل نے دل آویز کو سہمے ہوئے انداز میں وہ خاطب کیا میم اگر آپ کو ریڈ روزز پسند نہیں تو پھر کون سے فلاورز پسند ہیں وہ تجسس میں تھا اس سے آج تک یہی لگ رہا تھا کہ لڑکیوں کو لال گلاب بھی پسند ہوتے ہیں پھر لال گلاب انگلینڈ کا قومی پھول بھی تو تھا اس کے ناکس اکل میں یہ بات کبھی آئی نہیں کہ لڑکیوں کو لال گلاب کے علاوہ بھی کوئی پھول پسند ہو سکتے ہیں ڈیم مائیکل اتنی بیستی کافی تھی آج کے لیے میر آہل نے سر میں سلطی ہوئے زیرے لپ کہا دل آویز جاتے جاتے آہستگی سے پلٹی بار بار چھینکنے کی وجہ سے اس کی ناکس سرخ ہو گئی تھی مجھے وہ رکی مجھے ڈیزی پسند ہے وہ آہستگی سے مسکرائی اور ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے ممبائل پھون پر ڈالی مجھے ڈیزی بہت پسند ہے کہہ کر وہ پلٹ گئی میر آہل کی دل کی رفتار آہستہ ہوئے وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پہ جمعے آگے کو جھکا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں مجھے ڈیزی بہت پسند ہے بس ایک یہی آواز اس کے ارد گرد چکر آنے لگی اور آس پاس کا سارا شور مدھم ہوتا چلا گیا کیا چیز تھی وہ جو میر آہل کے دل و دماغ پہ ایسے سوار ہوئی تھی کاش وہ واقعی اس وقت وہاں موجود ہوتا تو دیکھ سکتا کہ کتنے مان سے دل آویس نے پہلی بار اپنی پسند کا میر آہل سے اظہار کیا تھا سر کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں مائیکل کی آواز اسے دوبارہ ہوش میں لے کر آئی تھی مائیک میں تمہیں سنی نہیں سکتا بلکہ جان سے مار بھی سکتا ہوں میر آہل نے لفظ چھباتے بھی کہا سوری سر وہ جس کا پندرہ منٹ میں آفیس پہنچو مائیکل اگر سولوہ منٹ ہوا تو تمہاری خیر نہیں ایک اہتی بھی اس نے پلوٹو تکان سے نکال کر سامنے ٹیبل پہ اچھال دیا اور خود نے ڈھال سے اپنی گرسی پہ جا بیٹھا ساری انرڈی اور ایکسائیٹمنٹ کا کچھرا ہو گیا تھا مگر پھر بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا میر آہل کو معلوم نہیں تھا مگر یہ محبت کی وہ سیڑی تھی جا انسان اپنی عزت نفس کو ہنستے کھیلتے آگ لگاتے ہیں اور اس وقت اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا مزید کی بات جی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے خیر عشق بھی انسان سے کیسے کیسے کام کرواتا ہے گاڑی میں مکمل سناٹا تھا دل آویز ہر دو منت بار ٹیشو سے اپنی ناک رگڑ رہی تھی ہونٹوں کے کناروں پہ ہلکے سے گڑے پڑ رہے تھے شاید وہ اپنی مسکرہت دبا رہی تھی اس نے ایک پار بھی گردن موڑ کر جولیانا کی جانب نہیں دیکھا تھا وہ مسلسل کھڑکی کے باہر دیکھے جا رہی تھی اسے معلوم تھا جولیانا کب سے اسے ہی گھورے جا رہی ہے جولیانا نے شرار دی گلہ کھنکارا دل آویز کے ہونٹوں کی مسکرہت گہری ہوئی وہ اب بھی کھڑکی کے باہر گھور رہی تھی اب تو اعتبار آگئے آپ کو اسے انہیں پر ہاتھ پانتے ہوئی یہ روب سے بولی دل آویز نے متفسرانہ نظروں سے اسے دیکھا کہ سے بہت زیادہ لونگ اور کیرنگ ہے وہ بہت زیادہ خوش تھی ہم دل آویز کے بس مو سے اتنا ہی نکلا دل کا حال لفظ بیان نہیں کر سکتے تھے ہم بس ہم سیریسلی بہت نخ رہے ہیں آپ کے دل آویز اگر کوئی میری لئے ایسا کرتا ہے نا اوف اس نے حضرت سے دل پہ ہاتھ رکھتی آنکھیں گول گول گھومائیں تو دل آویز نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی خوابوں کی دنیا سے باہر آجاؤ لڑکی باہر ہی ہوں میری لئے تو بس یہ خواب ہی ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا اس کے چہرے پہ اداسی پھیل گئی اس کی اداس آنکھوں نے دل آویز کا دل جکڑا اور وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی دل آویز نے اس کی جانب رخ کیا مگر جولیانہ باہر ہی دیکھتی رہی ایسے کوئی ہے جو آپ کے لئے لال گلابوں کا پورا باہر خرید سکتا ہے اس نے جولیانہ کے کان پر جھکتی بھی شرارتی سے سرگوشی کی تو جولیانہ فوراں سے پڑھ دی کیا مطلب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا مطلب یہ کہ وہ ایک عدد پانچ فٹ دو انچ کا چمپینزی ہے نا کیا نام ہے اس کا وہ مسنوی انداز میں سوچتے ہوئی بولی جولیانہ سمجھ گئی تھی وہ کس کی بات کری ہے ہاں یاد آیا مسٹر الہان ڈی سوزا دل آویز نے کے نکھیوں سے جولیانہ کے چہرے پہ پھیلتی سرخی دیکھی وہ شرما کے لال ٹماٹر ہو رہی تھی آپ کا دماغ جل گیا دل آویز ہم دونوں کہیں سے بھی میچ نہیں کرتے اس کے اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ لب کاٹتے بولی محبت سوچ سمجھ کر دل پہ حاوی نہیں ہوتی یہ بس ہو جاتی ہے محبت کی کسی بھی منزل پر یہ دنیاوی فلسفے فٹ نہیں ہوتے کہ سامنے والے کا سٹیٹس کاسٹ نسل کیا ہے محبت زمانے کی بندشوں اور فرسودہ رسموں سے ایک آزاد جذبہ جھولی دل آویز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے دبایا پھر الہان مجھے اپنا اچھا دوست سمجھتا ہے وہ دانچ سے اپنے انگوٹے کا ناخنچ باتی بھی بولی ہاں اور اس دوست کے سر پر سینگ ہے جو بلا وجہ تم سے دوستی کرے گا دل آویز نے کوہنی سے اسے ٹھوکا دیا تو کچھ کچھ بات جولیانا کو بھی سمجھ آنے لگی دل آویز نے مینی خیز انداز میں کہا تو وہ بلکل ہی سرخ ہو گئی اچھا بندو کا رخ میری جانے مت کریں میڈم یہاں آپ کی اور میر سر کی بات ہو رہی ہے وہ دل آویز کی تانک ہینچنے کے موڈ میں تھے دل آویز پھر سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اسے مسکراتے ہوئے نظر انداز کرنے لگی بتائیں نہ دل آویز آپ کو میر سر کا سرپرائز کیسا لگا وہ اس کا بازو ہلاتی بھی بولی میں یہ احساس لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جولی وہ میری خیز انداز میں بولی دنیا میں موجود کوئی بھی الفاظ میرے اس جذبے کو ترتیب نہیں دے سکتے جولیانا اس کی بات سن کر مسکرائی میر سر آپ سے محبت کرتے ہیں دل آویز جولیانا نے اس کی کندے پہ اپنا ہاتھ رکھا وہ مجھ سے ہمدردی کرتے ہیں جولی محبت نہیں اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو میں نے اسی دن قبول کر لیا تھا جب اس نے زور سے آنکھیں میچے آنکھوں کی پتلیوں پہ کچھ پرانی یاد فلم کی طرح چلنے لگیں آپ کے کہنے پر میں دل آویز سے شادی کر رہا ہوں بھی جان حالانکہ میں اسے کبھی بھی اپنے زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا ماضی کسی ہولناک سائے کی طرح اس کی وجود پہ منڈلانے لگا اس نے چھٹک کر اپنی آنکھیں کھول دیں ایسا نہیں ہے دل آویز میں نے ان کی نظریں دیکھی ہیں وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر کسی دوسری شے کو نہیں دیکھتے ہیں وہ آپ کو چاہنے لگے ہیں دل آویز میں کہانیاں لکھتی ہوں جولی پھر رہتی حقیقت میں ہی ہوں خوبے دہانے میں نہ جانے کیا بھول گئی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کیا مطلب کہانی لکھتی ہوں جولیاناول جی نہیں کچھ نہیں اس نے فوراں بات کو وہیں دبا دیا دل آویز بینچ پہ پیٹھی تھی اس نے اپنے ہینڈ بیک سے ایک سیاہ رنگ کی کتاب نکالی اور مسکرات دیوئے ہاتھ کتاب کی جلد پہ پھیرا کتاب کھولتے ہی پہلے صفحے پہ خوبصورت سی ہینڈ رائٹنگ میں انگریزی میں مائی بیٹر ہاف لکھا تھا اس نے گہری سانس ہوا میں خارج کی یہ نوول اس نے تب لکھنا شروع کیا تھا جب میر آہل سالوں بعد حویلی واپس آیا تھا اس سے بہلے بھی اس نے بہت افثانے اور نوولز لکھے تھے پر کبھی بھی انہیں شائع کروانے کی جرت نہیں کی تھی اس کا کلم اس کی ڈھال تھا جس نے اب تک اسے برقرار رکھا ہوا تھا رات کے اندھیروں میں اپنے اندر اٹھتے توفان کے شور کو وہ اپنے لفظوں کی شدت سے ٹھنڈا کیا کرتی تھی ورنہ وہ تو کب کا اس شور شرابے میں پاگل ہو جاتی اچھا لکھنے والے لفظوں کا سہارہ لے کر خود کو اپنی مضبوط تحریروں کے پیچھے چھپا لیتے ہیں ایسے لوگوں کا سہارہ صرف ان کے الفاظ ہی بن سکتے ہیں یہ عام لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہوتا لکھاریوں کا واحد میدان کلم ہی ہوتا ہے ان کا کل اساسہ دل آویز کی سوچوں کا تسلسل ایلہان کی اچانک آمد سے ٹھوٹا تھا وہ ایک بار پھر کسی جن کی طرح نمودار ہوا تھا وہ واقعی کوئی جن تھا بس پر کسی فتنہ تھا دل آویز کی برابر میں آ کر بیٹھ گیا دل آویز نے فٹا فٹ کتاب بند کر دی اور چونکر الہان کو دیکھا اچھا لکھ لیتی ہو مگر پختگی کی کمی ہے حقیقت بتاؤں تو قابل اشارت نہیں ہے بھی وہ دائیں ہاتھ کے ناخنوں پہ پھونک مارتی بھی بولا الہان میں تمہارا سر توڑ دوں گی تم بہت بتمیز اور بیکار انسان ہو اس الہان کی اس سرکت پہ بہت غصہ آیا تم نے مجھے پوچھے بغیر میری کتاب کو ہاتھ کیوں لگایا وہ برہمیز سے کتاب واپس بیگ میں ڈالتی بھی بولی یار دیکھو ایسا کرنا تو نہیں جاتا تھا مگر میں ایسا نہیں کرتا تو میرے اندر کا شاتا مجھ سے خفا ہو جاتا وہ مسنوی معصومیت سے بولا تو دل آویز نے نوٹ بک اس کی جانے پھینکی جس سے اس نے بروقت پکڑ لیا میں تم سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی وہ اپنا سمان سمیٹنے لگی قسم کھاؤ الہان نے داندو کی نمائش کی تو اس نے کندے اچھکائے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے سامنے پھولوں کی قیاری کو گھوڑنے لگی الہان بھی خاموشی سے اسے گھوڑنے لگا چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو دل آویز نے اس کی نظروں سے تنگا کر کہا تم مجھے ان ججمنٹل نگاہوں سے گھوڑنا بند کرو گے نہیں وہ کھل کر مسکر آیا دل آویز نے نڈھال انداز میں بین سے ٹیک لگائی وہ اب بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی اور الہان اسے پہلے کبھی ہمت نہیں ہوئی کسی کو یہ بات بتانے کی یا پھر یہ کہلو کہ کبھی کسی نے ضروری نہیں سمجھا یہ جاننا کہ میں کیا چاہتی ہوں اس کی آنکھ نم ہوئی تم کیا چاہتی ہو دل آویز الہان یکتم سنجیدہ ہوا تو دل آویز نے فوراں گردن موڑ کے اسے دیکھا میں بہت اچھی رائیڈر بننا چاہتی ہوں وہ سرچ سے بول گئی ہم مشکل ہے مگر چلو کوشش کی جا سکتی ہے وہ اچانک ہی زور سے ہسا تو دل آویز ہوش میں آئی تم کبھی نہیں صدر سکتے میں جا رہی ہوں وہ اٹھنے لگے ارے سوری سوری میں مزاق کر رہا ہوں یار قسم سے میں نے چار چپٹرز پڑھے ہیں تمہاری کتاب کے انٹرسٹ میں مجھے پہلے تو یقین ہی آیا کہ تم نے لکھے ہیں دل آویز دل آویز نے اس کے چہرے کے تاثرات ٹھولے اور واقعی سچ بول رہا تھا وہ پرامیس وہ یقین دہانی کرنے والی لہجے میں بولی پنکی پرامیس الہان سیدھے ہاتھ کی چھوٹی ملی لہراتی بولا تو دل آویز ہسنے لگی تو تم یہ کتاب اپنے شوہر صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہو اس کے سوال پر اس نے نظریں چھکا دی الہان کچھ دیر اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا رہا دل آویز جوابا خاموش رہی تم آہل سے محبت کرتی ہو دل آویز اس کا سوال غیر متوقع تھا دل آویز جھیمت گئی کچھ پل کی خاموشی بہت وہ کچھ دیر اپنی کھلی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی اور آہل تم سے کرتا ہے اس سوال کا جواب دینا دل آویز کیلئے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا پتہ نہیں اس کی آواز پر آئی اس روز الہان اسے سوال پر سوال کرتا رہا اور دل آویز بینہ کچھ سوچے سمجھے اس کی ہر ایک سوال کا بینہ کسی مضامت اور امانداری سے جواب دیتی رہی زندگی میں کوئی ایک ایسا دوست ہونا ہی چاہیے اپنے دل کے غموں کو حلقہ کرنے کے لیے جو صرف آپ کی سنیں اور بینہ آپ کو جج کیے آپ کو سمجھے انسان کے وہی غم اسے اندر سے کھا جاتے ہیں جنہیں وہ لوگ کیا کہیں گے کہ در سے اندر چھپا کے رکھتے ہیں انہیں باہر آنے دو ورنہ زندگی جہنم بن جائے گی دل آویز نے اپنے اندر پلتے غم کو الہان کے سامنے نکال بھینکا تھا نہ جانے وہ کتنی دیر باتیں کرتے رہے تھے وہ آج بہت حلقہ محسوس کر رہی تھی میر خلیل اس وقت دیرے پہ موجود حساب کتاب کا جائزہ لے رہے تھے ان کے ماتے پہ سلوٹوں کا جال تھا وہ ایک بڑے سے مضبوط شاختار درخت کے نیچے بچی چارپائی پہ براجوان تھے جلالی کچھ خبر ملی کہ پچھلے مہینے کھیتوں میں آگ کیسے لگی تھی وہ حساب کا خاتہ بند کرتے بھی متفسر ہوئے میر سردار وہ جلالی نے گہری سانس کینس کر بات کا غاز کیا پچھلے مہینے کریم بابا وہ کہتے کہتے رکھ گئے میر خلیل کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنے غصے میں تھے بولتے رہو جلالی وہ زب سے لفظ چباتے بھی بولے وہ شراب کے نشے میں دھتھ تھے اور میر خلیل نے ہاتھ جھلا کر انہیں خاموش کروا دیا اس سے زیادہ وہ اپنی سماعتوں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے تھے انہوں نے غصے سے حساب کے خاتے کو پرے پھینکا کریم کی اس سرکت کی وجہ انہیں بہت نقصان ہوا تھا کھیتوں میں آگ لگنے کی وجہ سے فصل جل کر راک ہو گئی تھی جس کا خمیازہ انہیں کی بغتنا تھا ان کی کھیتوں میں کام کرنے والے تمام کیسان ایک ایک کر کے جا رہے تھے کیونکہ کریم آئے دن نشے میں دھتھ ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بتتمیزی کر رہتا تھا کبھی بازار کبھی کھیت تو کبھی گاؤں کے نکڑ پر وہ لڑکیوں کو چھیڑتا اور لڑائی پھڑوں میں مصروف رہتا جس کی وجہ سمیر خاندان کا نام مٹی میں مل رہا تھا اور اب اس کیلہ پرواہی کی وجہ سے انہیں کاروبار میں اتنا بڑا نقصان ہوا تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں بھی جان کے انتقال کے بعد سب کچھ بگڑتا چلا جا رہا تھا زلیخہ بستر ملک پر موجود تھی ریمہ دن بہ دن خاموش ہوتی جا رہی تھی اور اوپر سے کریم تھا جو اپنی بہودہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا جلالی کو اپنے مالک پر بے انتہا ترس آیا سو آج یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ انسان کے لئے اولاد ایک بہت بڑی آزمائش ہے وہ اس لمحے خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے تھے اتنے سالوں سے وہ یہ ذمہ داریاں تنہا نبھا رہے تھے کبھی کبھی انسان کو اپنے کندے پر رکھنے کے لئے ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے ایک ساتھ ایک سہارا درکار ہوتا ہے جو مشکل حالات سے لڑنے کا حوصلہ دے اور اس وقت میر خلیل کو ایسے ساتھ کی سخت ضرورت تھی وہ حویلی کی چت پر تنہا ٹیل رہے تھے دونوں ہاتھ پیچھے باندے وہ زمین پر بنتے اپنے سائی کو گھو رہے تھے اگر تم چاہو تو یہ فاصلہ ہم مل کر تیہ کر لیں گی آہل کچھ قدم تم تیہ کر لینا اور کچھ قدم میں آگے بڑھا لوں گا یک تم ماضی کا ایک منظر چلنے لگا جہاں میر خلیل اور میر آہل آمنے سامنے کھڑے تھے بات ساری اس لفظ اگر پہ آ کر ٹھہر جاتیا جاتو اور میں اگر مگر کے چکر میں اپنا وقت پہلے سے ضائع ہو چکے وقت پہ مزید ضائع نہیں کرتا کتنی بیرہم انداز میں آہل نے میر خلیل کے بڑھتے ہاتھ کو جھڑکا تھا اس روز انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ ان کا بتیجہ نہیں رہا تھا وہ اب میر آہل تھا جو بچہ نہیں تھا بچپن میں جب بھی میر خلیل اپنے بڑے بھائی میر احمان کے ساتھ کھیتوں میں جانے کے لیے حویلی سے نکل رہے ہوتے تو آہل بھاگتا ہوا کر میر خلیل کی ٹانگوں سے لٹک جاتا آہل اپنے باپ کے بات سب سے زیادہ کسی کے نزدیک تھا تو وہ میر خلیل تھے وہ دن کا زیادہ تر وقت ہے تو میں میر خلیل کی گود میں گزارا کرتا تھا چیچو میں آپ کے ساتھ رہ کر کام کروں گا میر آہل میر خلیل کو چاچو کی بجائے پیار سے چیچو بلایا کرتا تھا آہل ابھی تم بہت چھوٹے ہو پڑھائی پر دہاں دو فیلحال کیوں کہ حساب کتاب دیکھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے وہ اپنی گود میں بیٹھے معصوم صرف بچے کے سر پہ شفقت سے ہار پھیرتے بھی بولے لیکن آپ تو انپڑھ ہیں چیچو پھر بھی حساب کتاب دیکھتے ہیں چھ سال کی معصوم سے میر آہل کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس نے میر خلیل کی دکتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا تمہیں کس نے کہا کہ چیچو انپڑھ ہیں وہ سنجیدہ ہوئی ہے بابا نے میر خلیل کے دل پہ زبردست گھونسا پڑا وہ بالکل خاموش ہو گئے اب وہ ایک معصوم چھوٹے بچے کو کیا کہتے لیکن انہیں اپنے بڑے بھائی سے اس طرح کی بات کی توقع نہیں تھی میر خلیل نے گہری سانس پہ اپڑوں میں اتار کر ان آنکھیں کھولیں تو پھر سے خود کو تنہا کھڑے دیکھا وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا بس ماضی کی کچھ یادیں تھی اور یادیں بھی کیا کچھ نہیں انہیں شدت سے احساس ہوا کہ کاش ایسے حالات میر آئل ان کے ساتھ ہوتا جیسے وہ میشہ بچپن میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا کسی شہد کی مکھی کی طرح اس پاس گھومتا زندگی کے بد مزا اور پھیکے بلوں میں اپنی باتوں اور بچکانہ حرکتوں سے مٹھاس پھرتا مگر افسوس اب نہ وہ میر آئل تھا نہ میر خلیل اور نہ وہ ماضی تھا اب کچھ تھا تو محض تنہائی عذیت اور یادیں تھی چاچو میر آئل نے ہڑ بڑا کر آنکھ کھولی تھی آفس میں کام کرتے کرتے نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی تھی وہ کی پروجیکٹ فائل چیک کر رہا تھا پھر مسلسل لیپ ٹاپ کے آگے جھکے رہنے کی وجہ سے اس کی گردن دکھنے لگی تھی اور وہ لندن سے بامنگم آنے کے بعد گھر جانے کی وجہ سیدھا آفس آ گیا تھا اس نے بس پانچ منٹ کے لیے پیچھے کرسی سے ٹیک لگایا تھا اور نہ جانے کب سفر کی تکان غالب آگئی اور وہ خواب خرگوشی میں اتر گیا اس نے خواب میں میر خلیل کو اسے روتے ویے پکارتے دیکھا تھا کہتے ہیں اگر خواب میں کوئی شخص آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے اس نے فوراں سامنے ٹیبل پہ رکھا اپنا فون اٹھایا اور میر خلیل کا نمبر ڈائل کرنے لگا ابھی وہ ڈائل بٹن دبانے ہی والا تھا کہ یک تم اس کے ماں واپ کے کیچڑ میں لطپت لاش اس کی آنکھوں کے سامنے بزلی کی طرح چمکی سیکنز میں دردناک ماضی کا ہر ایک پل کسی کلر فلم کی طرح اس کے ارد گرد گردش کرنے لگا خبرہت میں فون اس کے ہاتھ سے جھوٹ گیا اسی وقت مائیکل بھی ڈرتے ڈرتے آفیس روم میں داخل ہوا تھا اپنے پھول والی ہماکت پر میر آہل اس کی کیا درگت بنانے والا تھا پر وہ آہل کو ایسی حالت میں دے کر بکھلا گیا اور فوراں اس کی سم دوڑتا ہوایا میر آہل کے وجود پہ کپ کپ ہی تاری تھی مائیکل نے فوراں ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر میر آہل کے لبوں سے لگایا جسے اس نے ایک سانس میں اپنے اندر اڑن دے لیا یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میر آہل کو ایسا پینک اٹیک آیا تھا شروع شروع میں اکثر اس پر ایسی کیفیہ تاری ہو جاتی تھی وہ مازمی ڈپریشن اور انزائیٹی اٹیک سے بھی دوچار ہو چکا تھا میر آہل جو آج اتنا مکمل اور مضبوط دکھائی دیتا تھا اس نے پتریلی زمین پہ ننگے پاؤں لمبے سفر تندھا تیہ کیا تھے تب جا کر وہ اس مقام اور بلندی پہ پہنچا تھا جہاں سے لوگ اسے دیکھ کر محض باتیں کر سکتے تھے مگر کوئی وہاں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا وہ مقام اس کا تھا وہ جگہ اس کی تھی مگر انسان اور درد کا آپس میں تعلق دل اور دھڑکن جیسا ہوتا ہے دونوں عزل سے ابت تک ساتھ رہتے ہیں درد کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا آپ کے ساتھ آپ کے دل میں درد دھڑکن بن کے دھڑکتا رہتا ہے سر لمبی سانس لیں مائیکل نے اس کی تائے ڈھیلے کی میر آہل کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی آہل اپنی پاور سیٹ پہ تقریب ان لیتا ہوا تھا اور مائیکل اس کی جانب جھک کر اس کا سینہ مسل رہا تھا میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں آپ پریشان نہ ہوئیں پلیز مائیکل نے کوڑ کی ملکہ جیب میں پھو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا مجھے گلے سے لگا لو مائیک ورنہ میں مر جاؤں گا آہل نے اس کا ہاتھ تھامتی بھی بولا مائیکل کا سانس ساکن ہوا بینہ کچھ سوچے سمجھے اس نے میر آہل کو کس کر اپنے مضبوط وازگوں میں بھینچ لیا تھا ایسے جیسے اگر اس کی ذرہ سی بھی گریپت آہل پہ ہلکی ہوئی تو اس سے دور چلا جائے گا اور وہ میر آہل کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا نہ جانے کب مائیکل کے آنسو بہنے لگے وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا میر آہل کی آنکھوں سے بھی زاروں کے تار آنسو نکلنے لگے تھے ہر مرز کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا وہ مرز جو لا علاج ہوتے ہیں ان کا تریعاق انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے سینے سے لگتے ہی بیماری کا اثر زائل ہونے لگتا ہے میر آہل کو لگا اس کی جان میں جان آگئی اب اسے سانس لینے میں تکلیف نہیں ہو رہی تھی اس نے مائیکل کے پیٹ کو نرمی سے تھپکا جو اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا کچھ پہلی ہوئی گزر گئے تو مائیکل نے خجالت سے میر آہل سے خود کو الگ کیا اور کوٹ کی آستین سے اپنی آنکھیں پونچنے لگا میر آہل نے ٹیشو باکس سے ایک لیف کھینچ کر مائیکل کی جانیں بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے پکڑ لیا اب ٹھیک ہے نا سر ہم اس نے اس بات میں سر ہلایا یک تم ماحول میں ایک عجیب سی ججک پھیل گئی تھی مائیکل مسلسل زمین یا پھر اپنی جوتوں کو دیکھ رہا تھا اور میر آہل مائیکل کو رونے کی وجہ سے مائیکل کی ناک بہنے لگی تھی میر آہل نے ٹیشو باکس سے ایک اور ٹیشو نکالا مائیکل نے ٹیشو لینے کیلئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا مگر آہل نے ذرا سا آگے بڑھ کر خود ہی مائیکل کی ناک صاف کر دی وہ مزید جھیم گیا تو آہل نم آنکھوں سے مسکر آیا ویسے مائیک دل آویز کو امپریس کرنے کا یہ ریڈ روز والا ایڈیا تو فلاپ ہو گیا کچھ اور ہے تمہارے ذہن میں اب مائیکل اس لمحے بہت اوقفرد محسوس کر رہا تھا وہ بہت دکھی بھی دکھائی دے رہا تھا اس لئے آہل نے مائیکل کا مر بحال کرنے کی کوشش کی سر میں سوچ رہا تھا اس پار دل آویز میں ہم کو امپریس کرنے کے لیے ہم گھر کے گارڈن میں چوکلیٹ فاؤنٹین لگائیں گے میں نے سنے لڑکیوں کو چوکلیٹ بہت پسند ہوتی ہے مائیکل نے ناک کھینچتی بھی یہ کہا گوڈ آئیڈیا ہم میری گوڈ آئیڈیا آہل نے زب سے ٹائکستے بھی یہ مائیکل کو دیکھا مائیکل سمجھ گیا تھا دال میں کچھ کال ہے ایک دو تین آہل نے ہاتھ کا مکہ اس کی جانے بڑھاتی ہے زور سے کہا اور مائیکل دروازے کی طرف تم دبا کر بھاگا تھا آہل نے بہت مشکل سے اپنے گہکے پہ بریک لگایا دروازے سے نکل دی بھی ہیں مائیک نے پلٹ کر میر آہل کو دیکھا وہ بھی مائیکل کو متشکر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تینک یو دونوں نے بروقت کہا تھا اور پھر دونوں بروقت مسکرائے تھے جولیانا اور دل آویز لیبرٹی بک شاپ میں موجود لمبی سی ایک ریک کے سامنے کھڑی کتابیں دیکھ رہی تھیں دل آویز کا کچھ ضروری کتابیں چاہیے تھیں اس لئے یونیورسٹی سے واپسی پر وہ دونوں مولا آگئیں تھیں دل آویز آپ سے ایک بات پوچھوں جولیانا بے مقصدی کتاب وہ پیونگلی پھیڑتی بھی بولی ہم وہ کتابیں دیکھنے میں مشغول تھی کیا الہان واقعی مجھ سے ہے وہ بولتے بولتے رک گئی دل آویز نے گہری سانس کینچ کر کتاب بند کی اور ایڑیوں کے بل جولیانا کی جانے مڑی ہاں نہ جولی اب کیا لکھ کر دو تمہیں تو یقین آئے گا وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے بھی بولی تو جولیانا کے سفید گال گلابی ہو گئے اب دلہن کی طرح شرمانہ بند کرو اور یک دم دل آویز کے قدم منجمت ہوئے اور زبان فریز ہو گئی کیا ہوا دل آویز کہاں کھو گئیں آپ جولیانا نے اس کے چہرے کی سامنے چھٹکی بجائے پر وہ کچھ نہ بولی تو جولیانا نے اس کی نظروں کا تاقب کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا اور لمحوں میں سارا ماجرہ سمجھ گئی اینہ اور انگزیب اپنی اونچی سیاہ رنگ کی ہیلز میں چلتی ہوئے دل آویز کے پاس آئی وہ دونوں دو ریک کے درمیان آمنے سامنے کھڑی تھی اور جولیانا اینہ سے ایک قدم پیچھے افسوس کی بات ہے کہ آہل نے جس لڑکی سے شادی کی ہے اس کی تو ابھی تک سکولنگ تک مکمل نہیں ہوئی اینہ نے دل آویز کے ہاتھوں سے کتاب لے کر آہستگی سفے پلٹینے لگی تمہیں نہیں لگتا دل آویز کے آہل اپنے سٹینڈر کی کوئی لڑکی ڈیزارف کرتا ہے نہ کہ تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکی جیسے نہ پہننے اورنے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی جس میں کونفیڈنس ہے اس نے غصے سے کتاب اس کی ہتیلی پر دھر دی دل آویز کی آنکھ میں آنسو تیرنے لگے وہ بینہ کچھ کہے بس سر جکائے اینہ کی جلی کٹی سنتی رہی پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری تھی کہ اس نے مجھے چھوڑ کر تم جیسی گوار سے شادی کر لی اینہ کی نظروں میں دل آویز کیلئے زہر صاف تکھائی دے رہا تھا جو اس وقت اس کی زبان اگل رہی تھی وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تمہارے ساتھ یہ رشتہ محض سمجھوتا ہے جتنی جلدہ یہ بات اپنے دماغ میں بچھا لوگی اتنا ہی اچھا ہوگا ورنہ اس نے سختی سے دل آویز کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر گیا تو دونوں کی نظریں براہ راست ہوئیں ورنہ میں تمہیں وہاں بھیجوں گی جہاں سے تم کبھی لوٹ کر نہیں آوگے ایک سخت نگاہ وہ دل آویز اور پھر جولیانہ پر ڈال کر پاؤں پٹکتیوی شاپ سے نکل گئی آس پاس موجود لوگوں نے اس کی ہیل سے پیدا ہوتی ٹھک ٹھک کی آواز پر مڑ کر بھی دیکھا تھا آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں دل آویز جولیانہ نے دل آویز کے چہرے پر آنسو بہتے دیکھ کر اس کو بازوں سے بکڑا وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی جولی مگر دل آویز وہ بنا کچھ سنے کتاب جولیانہ کو تمہا کر آنسو پہنچتے ہوئے شاپ سے باہر نکل گئی آج میر آہل کو زبردست قسم کی شرمندگی ہو رہی تھی گھر جانے میں نہ جانے وہ دل آویز کو آج کس طرح سے فیس کرنے والا تھا مائیکل کی بے وکوفی کی وجہ سے میر آہل کا جو رفنٹف والا اورا تھا اس کا بلکل کچھرا ہو گیا تھا اس نے گاڑی سے ادھرنے سے پہلے مسنوعی غصے سے مائیکل کو گھور کر دیکھا جو مکمل طور پہ پیچھے بیٹھے میر آہل کو نظر انداز کر رہا تھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حمد تک نہیں کی تھی اس سے معلوم تھا میر آہل فٹنس فریق ہے اور اس کا ایک مکہ اس کے چہرے کی نقشے بگارنے کیلئے کافی تھا اس لئے اس نے آہل کو انگلی نہ کرنے میں ہی اپنی آفیت سمجھی وہ کوٹ کے بٹن کھول دیوئے گھر میں داخل ہوا تو ایک غیر معمولی سا سناٹا تھا اس نے چونکر اطراف میں نظر ڈالی اور سٹنگ ایریا کی جانب آگیا اسی وقت اسے ڈرائنگ روم میں دل آویز اور جولیانا کے کہکوں کی آواز آئی وہ بینا قدموں کی چاپ پیدا کیے دبے پاؤں سیڑھیوں کی ضرف بڑھنے لگا پر افسوس ڈرائنگ روم کا دروازہ بالکل کھلا ہوا تھا جولیانا نے میر آہل کو پہلی سیڑھی پر ہی دیکھ لیا تھا اور فوراں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی تو مجبوراں آہل کو بھی رکنا پڑا ہیلو سر جولیانا کی مسکرات روکے نہیں رک رہی تھی دل آویز نے اپنا نچلا لب کاتتے ہوئے کنکیوں سے میر آہل کو دیکھا وہ کافی شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا ہائی جولیانا گھر میں سب کیسے ہیں اس نے مروتن پوچھ لیا بالکل ٹھیک ہے وہوں ٹابس میں دباتے ہوں مسکرائی اور نظر گھما کر دل آویز کو دیکھا آپ فریش ہو کر آجیں کھانا تیار ہے میر آہل نے سر اسبات میں ہلایا اور اوپر اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا اوکے دل آویز اب میں بھی چلتی ہوں اور پلیس رونا مت بھول جاؤ آج مول میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بھی بولی مت جاؤنا جولی کم اس کم کھانے تک رک جاؤ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے اس نے سب مائیکل کو میر آہل کے حوالے سے جو بات کہی تھی اسے اس بات پر اب بہت شرمندگی ہو رہی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ میر آہل پون پر ان کی تمام گفتگو سن رہا ہوگا اور پھر اینہ سے اچانک ملقات آج کے دن اس کے لیے بلکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوا تھا پلیس آپ کا معاملہ ہے آپ پس میں خود سلس ہیں مجھے دیر ہو رہی ہے میں تو چلی وہ پاس رکھے کہ انسولٹیبل سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اوپر لگے آئینے میں اپنے والوں کو سیٹ کرتی ہوئے بولی بہت ہی بے وفا ہو تم جولی اللہ کرے الہان نام کا عذاب زندگی بھر کے لیے تم پر نازل ہو جائے آمین سم آمین جولیانہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ چہرے پر پھیڑتی ہوئے بولی تو دل آویس نے ناک پھلا کے اسے دیکھا جولیانہ کے جاتے دل آویس نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا دیا تھا اس سے آج ویسے بھی پھوک نہیں تھی اینہ کی جلی کٹی باتوں سے ہی اس کا پیٹ بھر چکا تھا اوپر ٹیریس میں کھلے آسمان کی نیچے کچھ دیر بیٹھنا چاہتی تھی جیسے اس نے سیڈیوں کا رخ کیا تو دیکھا میر آہل پریش ہو کر گری رنگ کے ٹراؤزر اور سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنی نیچے آ رہا تھا وہ دل آویس کو نیچے کھڑا دیکھ کر آخری سیڈی پہ آ کر رکھ گیا وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے میر آہل دائن جانب کو مڑا تو دل آویس بھی اسی جانب کو مڑی میر آہل کو دھن میں لپٹی ایک یاد نے ستایا ان کی دوسری ملکات ایسی ہوئی تھی قسمت ہر بار انہیں ایک دوسری کے سامنے لے آتی تھی دل آویس نے سر جھٹک کر بائیں جانب کو بڑی تو اتفاق سے میر آہل بھی اسی طرف بڑھا یہ کالی بلی کب تک میرا راستہ کارٹنا بند کرے گی دل آویس نے من ہی من کہا کچھ فرمایا آپ نے وہ اسے تن مزاجی سے گھورتا سیڈیوں سے نیچے اترا اوف وہ کیسے اس کی دل میں کہی باتیں سن لیتا تھا دل آویس لپ کارٹی ایک قدم پیچھے ہوئی ہم ایک دوسری کا راستہ کارٹے بغیر ایک دوسری کے ساتھ بھی تو چل سکتے ہیں نا دل آویس وہ قدم با قدم اس کے نزدیک آتا اپنے گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا ہم بولو دل آویس اس کی نعم اور پرکشش آواز نے اس کو سن کر دیا تھا ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی کھانا دل آویس نے کچھ کہنے کیلئے لپ کھولے تھے مگر میر آہل نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا دل آویس کا دل کیا وہ دونوں کسی ٹائم پاکٹ میں پھنس جائیں اور یہ لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جائے نجانے کہاں سے اس کے اندر اتنی حمد آگئی تھی کہ وہ مبہوط سے میر آہل کو دیکھتی چلے گئی میر آہل کے ذب کے تمام بندھن ٹوٹنے لگے اس نے دل آویس کی کمر میں ہار ڈال کر اسے خود کے قریب کیا اور دل آویس اس کی جانب کھنچتی چلی گئی نجانے میر آہل کے وجود سے اٹھتی مہک میں ایسا کیا تھا جو اس کی دل و دماغ کو مدھوش کر دیتی تھی پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری تھی کہ اس نے مجھے چھوڑ کر تم جیسی گوار سے شادی کر لی کسی نے دل آویس کی سماعتوں میں زہر گھولا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے تمہارے ساتھ یہ رشتہ محض سمجھ ہوتا ہے اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی آہل کی خوشبو کا سر زائل ہوا آپ کے کہنے پر میں دل آویس سے شادی کروں بی جان حالانکہ میں اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھا ماضی کی ایک چلک اور اس لمحے کا فسون دھوان دھوان ہو گیا دل آویس نے یک تم تھٹک کے اسے ہلکا سا پیچھے کو دھکا دیا میر آہل نے چونکر دل آویس کو دیکھا اور اس لمحے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا بی جان سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لئے آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں آہل وہ اچانک سخت ہوئی آہل حیران نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے مگر بی جان کے اسرار پر آپ نے کی مجھے معلوم ہے آپ اینہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے مجھے نہیں پھر یہ سب کیوں وہ یک دم ہی پھٹ پڑی میر آہل نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں دل آویس میر آہل اسے بازوں سے بھینچ کر اپنے قریب کیا آپ مجھے اس طرح سے ڈومینیٹ نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ زبردستی بلکل نہیں کر سکتے دل آویس نے دونوں ہتھیلیوں سے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا میر آہل کی آنکھیں سرخ ہوئیں بی جنٹل آہل وہ اس کی خون رنگ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بھی آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا آہل پلیز میرے لیے ایک اور چیز کریں گے اتقان زدہ لہجے میں بولی میر آہل اسے متفسرانہ نظروں سے دیکھتا رہا پلیز مجھے میری نظروں میں مت کرنے دیں منت تھی حکم تھا یا التجا یہ میر آہل سمجھ نہیں پایا جو بھی تھا میر آہل کے چہرے پر کسی تھپڑ کی طرح لگا تھا میری وجہ سے آپ کو اپنا دل مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اور اینہ میر آہل اپنے فیصلوں میں ہمیشہ سے آزاد رہایا اور اپنے دل سے خوش فہمی نکال دو کہ میں اینہ کو تمہاری وجہ سے نہیں اپنایا برسو بعد میر آہل کا نعم پڑتا دل ایک بار پھر سخت ہو گیا تھا ایک بار پھر میر آہل نے اپنے دل پر نفرت اور سختی کا خول چڑھا لیا تھا چلی جو میری نظروں کے سامنے سے دل آویز بڑھنا میں اس نے زور سے پیچھے دیوار پر لگے فریم پر مکام آرتیوے کہا برابر سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میر آہل نے غصے سے کنسول ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن پیس ہاتھ مار کر زمین پر اگرا دیئے توڑ پھوڑ کی آوازیں دل آویز نے اپنے کمرے تک سنی تھی وہ وہی دروازے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی آنسو تھے جو تھم نہیں رہے تھے دونوں کی ترمیان فاصلوں نے ایک بار پھر جگہ لے لی تھی جذباتی توڑ پھوڑ نے دل آویز اور میر آہل دونوں کو ہی بکھیر کر رکھ دیا تھا الہان ڈی سوزا علام کی شور نے اس کی نین میں زبردست خلل ڈالا اس نے بمشکل نین سے بھری آنکھوں کو واہ کیا انگلینڈ کے ایک نامور جرنلسٹ کا بیٹا اس نے جنجلا کر سائٹ ٹیبل پر رکھی علام کو ہاتھ بڑھا کر نیچے پٹک دیا اور چادر پھینکر انگڑائی لیتی ہوئے بستر پر بیٹھ گیا بی ای سی فرسٹ یئر کا سٹوڈنٹ صبح کے نو بجرے تھے اور وہ پہلی یادہ گھنٹہ لیٹ تھا اس نے ہاتھ سے جمعی روکتے ہوئے پاؤں سلیپر میں ڈالے اس سے بی ای سی کی ڈگری میں کوئی دلچسپ بھی نہیں تھی یہ ڈگری اس کے باپ کی خواہش تھی وہ نین میں بھی کی آنکھوں کو مسلتے ہوئے باتروم میں کھس گیا وہ تم یوزیشن بننا چاہتا تھا اسے سنگیت سے بہت لگاؤ تھا اٹھنڈے پانے سے شاور لیتے ہوئے سیٹی پر اپنی کوئی پسندیدہ دھن بجا رہا تھا کہنے کو وہ بی ایس سی فرسٹ یئر کا سٹوڈنٹ تھا مگر وہ پچھلے دو سالوں سے پہلے ہی سمیسٹر کو کریک کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا ٹاول سے گیلے چہرے کو خوش کرتے کرتے وہ اپنے وارڈروب سے گری کلر کی ٹی شرٹ نیلے رنگ کی ڈینم جینز اور ایک سیاہ رنگ کا ہڈی نکال آیا الہان اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا اس لئے بچپن سے اس کی ہر خواہش کا بڑا احترام کیا گیا تھا اگلے دس منٹ میں وہ اپنے نئے لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں پر برش پھیر رہا تھا لڑکیوں میں اس کے گھنے بکھرے آدھے سیدھے آدھے گھنگریالے بال بڑے مشہور تھے اب وہ گلے میں اپنی مخصوص چین اور انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن رہا تھا اسے پارفیومس بلکل پسند نہیں تھے پر وہ اتر بہت شوق سے استعمال کرتا تھا دل آوے اس کو پہلی نظر میں الہان کا حلیہ بہت برا لگا تھا ڈائننگ ٹیبل پر رکھی اپنی بائیک اور اپنے اپارٹمنٹ کی چابیوں اٹھا کر وہ بیرونی دروازے کی جانب جا رہا تھا یہ تو وہ تعرف تھا جو الہان ڈی سوزا نے دنیا کو دیا تھا پر در ہے حقیقت الہان ڈی سوزا کون تھا سننے میں اس کا انٹروڈکشن کتنا پرفیک لگتا تھا پر کیا بس یہی تھا الہان ڈی سوزا کے بارے میں جو آپ سب جانتے تھے ایک کیوٹ شرارتی سا لڑکا جو اپنے باپ کے کہنے پہ اسٹن پسلے دو سالوں سے ڈگری مکمل کر رہا تھا جس کا باپ شہر کا ایک مشہور سرجن تھا اسے اس یونیورسٹی میں سب جانتے تھے بقول الہان ڈی سوزا کے اسے بائکس بہت پسند تھیں اور اسے میوزک میں خاصا انٹرسٹ بھی تھا اس نے دروازہ کھولا اور وہ ٹھٹک کے رہ گیا وہ اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندے کھڑی تھی الہان نے باری باری دونوں آئے بروز روچکا کر گردن ایک جانب گراتے بھی متفسرانہ نظروں سے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اس کی آمد غیر متوقع تھی اور وہ یونیورسٹی کے لیے لیٹ بھی ہو رہا تھا میر آہل ایک اناپرست انسان تھا اس نے آج تک کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی تھی کیونکہ اسے جھکنا نہیں پسند تھا محبت کے الگ الگ روپ ہوتے ہیں الگ الگ سانچے کبھی دھوب کبھی چھاؤں کبھی ریت کبھی پانی کسی کے لیے مکمل کسی کے لیے دھوری کہانی محبت کبھی پھول برساتی ہے تو کبھی چپل کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر انسان کے دل پہ مارتی ہے محبت کی مار ایسی مار ہے جسے کھا کر انسان کے آنسو تو نکلتے ہیں پر مسکرہتے رہنا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ محبت کا فریب سب سے خوبصورت محبت کا زہر سب سے میتھا آج میر آہل کو بھی لگا تھا کہ کسی نے کھینچ کر جوتا اس کے دل پہ مار ہے میر آہل سہت چشمہ آکھو پہ ٹکائے موبائل کی سکرین کو گھو رہا تھا گاڑی آفیس کی طرف گام زندھی مائیکل میرے لیے ایک کافی لیاو گاڑی سگنل پہ رکی تھی مائیکل نے سیکنڈز میں گردن گھما کر پچھلی سیٹ پہ بیٹھے میر آہل کو دیکھا تھا وہ نے آئیت پور سکون اور بلکل ٹھیک نظر آ رہا تھا مطلب کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا وہ کیوں تھا ایسا بینہ کچھ سنے ہی سب سمجھ لیا کرتا تھا مائیکل کچھ دیر آہل کو ٹھٹولتی نگاہوں سے گھورتا رہا میرے ایکس نے نکال لیا تو برائے مہربانی میری کافی لیاو وہ موبائل سے نظر ہٹاتی بھی بولا تو مائیکل کو ہوش آیا ڈرائیور نے گاڑی سائیڈ میں لگائی اور مائیکل سٹار بکس کی فرنچائز میں داخل ہو گیا کچھ دیر بعد وہ کافی کا ایک کپ لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا میر آہل نے کافی کا پہلا سپ لیٹ تھی ہی جیپ سمو بنایا شاید کافی کا ذائقہ اسے اچھا نہیں لگا تھا ان کی کافی اب پہلے جیسی نہیں رہی مائیک اس نے زبان ہوتوں پر پھیری کافی تو پہلے جیسی ہے سر بس آپ بدل گئے ہیں کچھ وقت تو لگے گا ٹیسٹ برڈز کو ایرجسٹ ہونے میں آہل نے کافی کپ ہولڈر میں رکھ دی وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے سر یہ نہیں اگر یہ آپ کا کمفرٹ زون ہوتا تو آپ کبھی اس رنگ میں نہیں رنگتے وہ مختصر اسی بات کر کے خاموش ہو گیا تھا اللہ نے انسان کو مٹی سے تشکیل دیا ہے انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ خود بخود ایرجسٹ ہو جاتا ہے میں بھی ہو جاؤں گا مائیک تم فکر مت کرو وہ کھڑکی سبائی خلا میں کسی نادیدہ نکتے کو تلاش کرتی ہوئے بولا دل بہت سے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھرا تھا اور سامنے والے کی ضد تھی کہ جیتنا ہے تو آہل نے بھی سلح کا پرچم جلا دیا دلاویز کچن میں سنگھ کے ساتھ لگے نلکے سے ٹپکتے پانی کی بوند کو کھوئی ویے انداز میں دیکھ رہی تھی میر آہل نے ہر بار خود سے اس کی جانب قدم بڑھایا تھا لگر یہ دلاویز ہی تھی جو ہر دفعہ فاصلوں کی زنجیر میں خود کو جکڑ لیتی تھی کل بھی اس نے یہی کیا تھا عزت نفس کی حفاظت کی اس کھیل میں وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی میر آہل کے جانے کے بعد جب وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو ناشتوں جونکتوں پڑا تھا دلاویز کی سینے میں چوبن کا احساس ہوا شدید چوبن اتنا درد تو اینہ کیوں جلی کٹی باتوں کو سن کر نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا دلاویز آپ اب بھی تیار نہیں ہوئی یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں جولیانہ ڈائننگ روم کے دروازے پہ کھڑی تھی جولی میرا دل نے آج یونیورسٹی جانے کا وہ ایک کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی اس کا چہرہ فک ہو رہا تھا خیریہ تھے دلاویز آپ نے اینہ اور انگزیب کی باتوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لے لیا شاید وہ نزدیک آتے ہوئی پھر بولی اچانک اس کے چہرے کو چھوا دلاویز آپ کو تو بہت تیز بخار ہے دلاویز کا جسم بھٹی ہو رہا تھا یہ اپنے کیا حالت بنا لی اپنے دلاویز جس عورت کو میر سر نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا اسے آپ اتنا سیریسلی کیوں لے رہے ہیں وہ جگ سے پانی کا گلاس انڈیل دی بھی بولی کیا مطلب دلاویز اٹھ پٹا گئی اینہ اور انگزیب ابھی سے نہیں کئی سالوں سے میر سر پر دورے ڈال رہی ہے مگر سر نے اسے کبھی بھی گھاس نہیں ڈالی پھر اینہ تو کہہ رہی تھی کہ اینہ کیا بولتی ہے وہ میں نہیں رکھتا میر سر کیا سوچتے ہیں وہ میں نہیں رکھتے دلاویز وہ پانی کا گلاس دلاویز کی لب اسے لگاتے بولی مگر پانی اس کے ہلک میں ہی اٹک گیا مگر جولی آہل نے مجھ سے بی جان کے دباؤں میں آ کر شادی کی تھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے وہ گھوم پھیر کر سکوئر ون پہ آ گئی تھی چھوٹی بچی ہو گیا جولیانا سر پیٹتی بھی بولی چلے مان لیا اس وقت انہوں نے آپ کی بی جان کے دباؤں میں آ کر آپ سے شادی کی تھی مگر دلاویز تب میں اور اب میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا وہ سراپے سوال بن گئی وقت بدلتے تو انسان بھی بدل جاتے ہیں یہ پترت ہے یہی حقیقت ہے اگر غور کیا جائے تو یہی وہ لمحہ تھا جس نے دلاویز کی دل پہ بڑی تمام گرہیں کھول دی تھی کیا ہوا مد بنی کیوں بہتھی آپ وہ اس کے سامنے چھٹکی بجاتی بھی بولی جولی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے دلاویز گلاس پہ انگوٹھا پھیڑتی بھی بولی پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ اینہ کی باتیں سن کر آپ نے اور وہ دلاویز کا سبات مہلتا ہوا سر دے کر خاموش ہو گئی دلاویز نے ساری باتیں جولیانہ کی گوشت گزار کی تو جولیانہ نے اپنا سر پکڑ لیا اب میں کیا کروں جولی وہ مجھ سے اتنا نراز ہے کہ ناشتہ بھی نہیں کر کے گئے وہ ہونٹ کارٹتے بھی بولی اسے اپنی ہماکت پر شدید وہ سہارا تھا آئل کا دل دکھا کر تو سکون میں وہ بھی نہیں تھی آئیڈیا وہ ایک دم کرسی سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی مرد کہیں پگلے نہ پگلے مگر بی بی کو تکلیف میں دیکھ کر ضرور پگلتا ہے میں ابھی میرے سر کو کال کر کے کہتی ہوں کہ آپ کو بہت تیز بخار ہے جو کہ واقعی میں ہے پھر دیکھئے گا کیسے دوڑ کر آتے ہیں آپ کی تمنداری کرنے وہ کنسول پر رکھے موبائل کی جہانے بڑھتے ہوئے بولی مگر جولی کیا یہ آئیڈیا کام کرے گا وہ ابھی پریشان دکھائی دے رہی تھی ارے ایسا ویسا بعد میں دعائیں دیں گی آپ مجھے دیکھ لیجئے گا اس نے موبائل کان اور کندے کے درمیان ٹکا رکھا تھا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا جولی وہ پریشانی سے ٹیلنے لگی دوسری جانب تیسری بیل پر ہی کال ریسیب کر لی گئی تھی ہیلو سر اس نے سامنے لگے آئینے میں دل آویز کو دیکھتی ہوئے کہا جی کہیے میر سر ابھی بیٹنگ میں بیزی ہیں ہوا سنتی جولیانہ کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی اسے دیکھر دل آویز بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی وہ دراصل ایمرجنسی ہے دل آویز میم کی طبیعت بہت خراب ہے بہت تیز بخار ہو رہا ہے انہیں اس نے بنابڑی لہجے میں کہا اوکے سر جیسے میٹنگ سے فارغ ہوتے میں انہیں آپ کا میسج دے دیتا ہوں آگے سے بلکل ٹھنڈا رد عمل ملا جس کی جولیانہ کو توقع نہیں تھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں انہیں بہت تیز بخارہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہتم ہونے کا انتظار کریں گے آپ اسے مائیکل پہ سخت غصت آیا سوری بڑھ سر کا آرڈر ہے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انہیں کوئی پریشان نہ کریں اس سے پہلے کہ جولیانہ کچھ بھی کہتی مائیکل نے فٹ سے کال منکتہ کر دی جولیانہ نے کھلے موں کے ساتھ ایک نظر ہاتھ میں پکڑے موبائل پر اور پھر دوسری نظر دل آویز پہ ڈالی جس کے چہرے پر سیدھا تیرہ بچ چکے تھے مائیکل نے کال منکتہ کر کے موبائل دوبارہ ٹیبل پہ رکھ دیا سر اب آپ ضرورت سے زیادہ سختی دکھا رہے ہیں وہ میر آہل کو سکون سے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا تھا ہم میں اس کامے ماہر ہوں مائیک آہل نے سینڈویچ کا ایک ٹکڑا موں میں رکھتے ہوئے کہا بٹ سر شاید دل آویز مہم کو آپ کی ضرورت ہے اسے میری نہیں دواؤں کی ضرورت ہے پھون کر کے ایک ڈاکٹر گھر بجوا دو مائیک وہ اب اورنج جوس کا گلاس لبو سے لگا رہا تھا سر لیکن اور جاتی ہوئی دروازہ ٹھیک سے بند کر کے جانا وہ ٹیشو سے ہونٹ کے کنارے ساف کرتی ہوئے بولا مائیکل نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور ٹیبل پہ رکھی فائل اٹھا کر چلتا بنا کیونکہ یہ وہ بھینس تھی جس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا مائیکل جیسے کمرے سے باہر گیا میر آہل کے تاثرات اکثر بدل گئے لاپرواہی کی جگہ بے چینی نے لے لی تھی اس نے پریشانی سے پشانی مسلی تھی اف دلاویز کیوں کہہ رہیوں میرے ساتھ ایسا اس نے آنکھیں موند کر مینی خیز انداز میں سرگوشی کی کٹن سے میر آہل کی سانس بند ہو رہی تھی وہ تکلیف میں تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا زندگی کو جینے کے لیے ہمیں چیزوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینے کا عمل سیکھ لینا چاہیے کیونکہ آپ ہر شے کو مٹی میں دبا کر نہیں رکھ سکتے چیزوں کو جانے دینا پکڑے رکھنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس میں تکلیف کام ہوتی ہے تم یہاں الہان اسے دیکھ کر چھنبے میں آ گیا کیوں میں نہیں آ سکتی یہاں وہ آئی بروز اتھکاتی بھی بولی نہیں میں یونیورسٹی کے لیے نکر رہا تھا آج ایک ضروری اسائیمنٹ جمع کروانے دل آویز نے بتایا ہی ہوگا وہ دروازے کے سامنے سے ہٹتے بھی بولا تو جولیانا دروازہ مکفل کر کے اندر آ گئی ارے اسائیمنٹ کو گولی مارو وہ الہان کے پیچھے پیچھے ہال میں آ گئی جو سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا کیوں تمہاری لوٹری نکل آئی ہے وہ اوپن کے چن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگاتی ہو گولا نہیں دل آویز کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ سوفے پر بیٹھ گئی کیا ہوا اسے وہ یکتم پریشان ہوا وہ دراصل جولیانا نے تمام باتیں اول تاخر الہان کو بتا دی یار یہ چویا ایک نمبر کی فلم ہے الہان نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا حد ہوتی ہے الہان ایک تو وہ بیچاری پریشان ہے اور تم انہیں چویا کہہ رہے ہو جولیانا نے اسے گھورا ظاہر ہے چویا یہ کہوں گا چوہ تو کہنے سے را اور آپ اس بیمار عورت کی زیادہ طرف تاریمت کیجئے گا وہ ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اہم آپ یونیورسٹی کے لیے لیٹ نہیں ہو رہے تھے جناب وہ پاؤں پر پاؤں چڑھاتے ہوئے بولی ہاں ہو تو رہا تھا اب جا کر کیا کروں گا میں وہ چابیوں کا گچھا واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماں یوسی سے بولا کیوں اسائیمنٹ جمع نہیں کروانا وہ مصطفی سر ہوئی گولی مارو اسائیمنٹ کو دلاویز نہیں ہوگی تو میں کیا چنے بیٹھوں گا یونیورسٹی میں اور ویسے بھی میرا اسائیمنٹ بھی دلاویز کے پاس یہ سو جانے کا فائدہ نہیں وہ مرے مرے انداز میں بولتا ہوا کیچن میں گھس گیا اور کافی بنانے لگا جولیانا صوفے سے اٹھ کر کیچن کاؤنٹر کے پاس آ کر رکھ گئی کاؤنٹر پر کونی کے بلدائیں ہاتھ کے مکے پر تھوڑی ٹکائے وہ خالی نگاہوں سے الہان کو کافی پھینٹتے ہوئے دیکھنے لگے الہان کے آدھے سیدھے اور آدھے گنگریالے بال ماتے پر بکھرے تھے وہ پورے نماغ سے کافی بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کوئی گیت بھی گنگنا رہا تھا بس کرو جولی مجھے نظر جلدی لگ جاتی ہے وہ کافی پھینٹے پھینٹے بینہ جولیانا کی جانب دیکھے بولا تو جولیانا فوراں سمجھ کمال کا وہم ہے وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی الہان نے کیبنٹ سے دو مگ نکالے نہ وہم ہے نہ گمان یہ حقیقت اور سب جانتے کہ جولیانا اسگر مجھے کتنی گندی نظروں سے دیکھتی ہے اس نے کافی کا مگ جولیانا کی جانب کسکایا یہ کافی کا کپ کافی ہوگا اور ڈوب کر مرنے کے لئے جولیانا نے غصے سے ناک پھلا آتی بھی کہا کوئی ایمکی ہوگا جو تمہاری آنکھوں کو چھوڑ کر اس کافی کے کپ میں ڈوبنا چاہے گا الہان نے کاؤنٹر پہ دونوں ہدھیلیاں جماعت دیوی جولیانا کی آنکھوں میں مسکرا کر جھانگا تو جولیانا کے دونوں ہاتھ تھنڈے ہو گئے دلاویز ہوتی تو اس وقت اتنی خراب پکپ لہن مارنے پر آپ کی اچھی خاصی بیستی کر چکی ہوتی وہ کافی کا گھونٹ بھڑ دیوی بولی جولیانا اور الہان ایک دوسرے کی مقابل کھڑے تھے بس ترمیان میں کچن کاؤنٹر تھا یار مقسم سے آج وہ رونے والا ہوں بہت اچھا پلیز اب مرنے مت لگ جانا ایک کام کرتے ہیں ہم دلاویز کے گھر چل دیں ان کا دل بھی بہل جائے گا اس نے فورا ہل پیش کیا یہ اچھا ایڈیا ہے اسی بہانے اس کے شوہر میر جاہل اوہ سوری میر آہل سے بھی ملاقات ہو جائے گی میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ شخص جس نے الہان ڈی سوزا کو ٹکر دینے کی سوچی ہے اس نے اپنی عمرتی ہوئی ہنسی کو کابو کیا دلاویز نے سن لیا کہ تم میر سر کو اس نام سے بلائے تو تمہیں چھوڑیں گی نہیں وہ جولیانہ کو میر آہل کے نئے نام پر ہنسی آگئی اور اگر آپ نے اس چیئے کو بتایا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اس نے کافی کا گھونٹ لیا فرامیس جولیانہ نے ایک آنکھ تباتی ہوئی اکتم کہا تو الہان کے موہ سے کافی کا فوارہ چھوٹا توبہ توبہ حسین لڑکا دیکھا نہیں فلرڈ کرنا شروع الہان پر مشکل بولا ہاں تو کیا سارا فلرڈ تم ہی کرو گے جولیانہ نے بلند بانگ کہکہ لگایا اچھا جی اپیسوڈ نمبر 5 کو ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں اور تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اپیسوڈ کے بارے میں اور یہ کیا یہ کیا ہو گیا الہان وہ جو کیوٹی بھائے تھا بڑا شرارتی ستا اور اس کو میں بڑا پوزیٹیو سمجھ رہی تھی وہ کیا پلیننگ کر رہا ہے اس نے سارا کچھ یہ گیم بنایا ہے دل آویز کو ٹرپ کرنے کے لیے پر کس سنس میں ٹرپ کرنا چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے اس کی گھر حراب کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کو وہ جو لڑکی تھی کیا نام یار وہ کون ہے اینا اور انگزیب اس نے پیسے دیئے یا پھر کیا ہو کیا رہا ہے اینا اور انگزیب مجھے سمارٹ تو نہیں لگتی کہ وہ اس طرح کی کوئی گیم کھیل سکتی ہے یہ الہان کا کوئی اپنا ہی گیم ہے پر یہ کس سنس میں اس کو ٹرپ کر رہا ہے اس کو پسند کرتا ہے یا پھر اگر پسند کرتا ہوتا تو وہ ان کی کچھ گیم خراب کرنے کی کوشش کرتا پر ان دونوں نے اب تک ان کو ملانے کی کوشش کیا چھے چھے مشورے دیتے ہیں اس کا خیال رکھ رہے ہیں کچھ ایسا بھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے نا پر ایک اس میں اور بھی چیز ہے کہ دل آویز رائٹر بننا چاہتی ہے تو شاید اس کی رائٹنگ لینے کے لیے ہے نا یا شاید کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی جو اس میں ایک تھا پروفیسر بھی تھا اس کا بھی ابھی تک کردار صحیح والا کھل کے نہیں سامنے آیا پیٹر ییس یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بہت کنفیوزن ہے میں نے جلدی سے نیکسٹ اپیسوڈ سارٹ کرنی ہے تب مجھے کچھ سمجھائے گی ایک اور بات وہاں پر یہ جو میر خلیل ہے اس کی یہ ساری زندگی تباہ ہو رہی ہے تو اس نے بھی تو کچھ کیوں گے فضول کام جو اس کی اب اتنی یہ چیزیں اس کو دیکھنے کو مل رہی ہیں پر اس نے کیا فضول کام کیوں گے آپ سوچیں چلو ایک بہو تو اپنی ساس کو مار سکتی ہے زلیخہ نے بی جان کو مار دیا لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کو بھابی کو پھر دوسرے اور بھائی کو بھابی کو بہت بہت بڑی بات ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو اگر مار دے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں نکل کے آ رہے ہیں شاید اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہوں گے اس کو ڈی گریٹ کرتے ہوں گے اور خود بڑا اچھا بنتے ہوں گے لیکن پھر بھی بہت بہت بڑی بات ہے اپنے بھائی بھابی کو مار دینا شاید زمینوں کی وجہ سے پھر وہ میر آہل سے پیار کرتا ہے تو اگر میر آہل سے کیوں پیار کرتا ہے زمینیں تو میر آہل کے اسے میں آنی چاہیے نا کوئی اور معاملہ ہے اور کریم سے بہت زیادہ ہی نفرت کرتا ہے کوئی کبھی میر آہل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچتا اس کی بچپن کی باتیں نہیں سوچتا کریم اس کا اپنے ہی بیٹ ہے بہت سی باتیں سوچنے والی اور ایک اور بات کہ دل آویز کیا کرتی ہے یار وہ بندہ اگر کر رہے یہ تو پتہ ہے کہ دل آویز اس کو پسند کرتی ہے میر آہل کو اب وہ اگر سٹیپ لے رہا ہے تو تم آگے سے بھونگیاں مارنے لگ جاتی ہو عجیباً دی ہو جولیانا کا کریکٹر ابھی تک نیگٹیو لی طور پر سامنے آیا نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ساری پرابلم سالو کر رہی ہے تو ابھی بھی نہیں سمجھا رہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا بہت کھجڑی بن رہی ہے اگلی اپیزوڈ میں سب کلیئر ہوگا تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتے آگے کیا ہوگا پھر دیکھیں گے نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ نے جو کومنٹ کیا تھا وہ صحیح تھا کہ نہیں ہے نا اللہ حافظ